بسم اللہ الرحمن الرحیم رابطے میں آل سعود کی جانب سے کس چیز کی گارنٹی مانگی گئے ہیں ان تمام تفصیلات کے حوالے سے ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مد بھولئے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بوک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کیسے گا دوستو شاید سعودی عرب کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا ہے اگر امریکہ جیسی سوپر پار بیس سال زلید ہونے کے بعد شکست کا اعتراف کرتے ہوئے افغانستان سے نکل گئی کچھ دن بات ہوئی اور اس کے بعد سب کچھ نارمل ہو گیا تو اس سے کیا پرابلم ہے اس وقت محمد بن سلمان نے 2015 کے اندر جو جنگ چھیڑی تھی وہ اس وقت اس کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے اسی وجہ سے متعدد بار کوشش بھی کی گئی اور مشروط جنگ بندی کے حوالے سے بات چیت بھی کی گئی لیکن یمن کے حوثیوں انساراللہ نے اور حکومتی فورسز نے سعودی شرائط پر جنگ بندی سے انکار کر دیا انہوں نے اپنی شرائط رکھی اور انہوں نے واضح کر دیا کہ ہماری شرائط پر جنگ بندی ہوگی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے دوستو سعودی اتحاد تاحال اپنے تمام مقاصد کے حصول میں شدید ناکام ہو چکا ہے بلکہ اس کے برقس یمن کی مسلح واج اور عوامی رضاکار فورسز انساراللہ کو اس عرصے میں بہت زیادہ کامیابیاں ملی ہیں دوستو ابھی جو تازہ ترین اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ تقریباً چودہ سو مربع کلومیٹر کے علاقے کو سعودی عرب سے ازاد کروا لیا گیا اور سعودی عرب کے اندر تک پیش قدمی یمن کی ہوسی جنگجوں کی جانب سے جاری ہیں دوستو اس وقت سعودی عرب دونوں طرف سے شدید دبا اور مشکلات کا شکار ہے نہ تو وہ جنگ ختم کر سکتا ہے اور نہ ہی جنگ جاری رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے دونوں صورتیں اس کے لئے نقصان دے ہیں آج وہ اتحاد چکنا چور ہو چکا ہے جو سعودی عرب نے یمن کے خلاف جنگ کے آغاز میں تشکیل دیا تھا اور اس کے سہارے یمن کے خلاف اس نے کھلی جاریت کا اعلان کیا تھا دوستو جنگ کو سات سال ہونے والے ہیں سعودی عرب کی سربراہی میں جارے اتحاد شدید توڑ پوڑ کا شکار ہو چکا ہے اتحاد کے بعد رکھن ممالک نے تو یمن کے خلاف جنگ شروع ہونے کے چند مہینے بعد ہی اس اتحاد سے دست برداری اختیار کر لی تھی اس اتحاد کے دو اہم رکھن سعودی عرب اور متحدہ عرب امراد تھے اور انسان اللہ یمن سے مذاکرات کے بعد متحدہ عرب امراد نے سرکاری طور پر اس اتحاد سے نکل جانے کا اعلان کر دیا تھا جس نے سعودی عرب کو شدید دھچکہ دیا اور اسی طرح یمن کے سابق اور مصطفی صدر منصور حادی بھی سعودی عرب کے اہم اتحادی تصور کیا جاتے ہیں منصور حادی کی ہمای جافتہ فورس انسان اللہ کے مقابلے میں شدید ترین ناکامیوں کا شکار رہی ہیں دو دو جب سے انسان اللہ یمن نے ملک کے جنوب میں واقع مارب کے علاقے میں گرینڈ فوجی آپریشن شروع کیا ہے سعودی عرب کی ہمای جافتہ مسلح اناصر پر کاری ضربیں لگنا شروع ہوئیں مارب شہر کا سابق مصطفی صدر منصور حادی اس کی ہمای جافتہ فورسز بھی اپنے علاقے کو چھوڑ کر بھاگ گئیں اور دو 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 مارب پر تقریبا انسان اللہ کا قبضہ ہو چکا ہے دوستو یہ قبضہ تقریبا 90% ہو چکا ہے سعودی عرب کی دیگر اتحادی جماعت یعنی اصلاح پارٹی کے پوزیشن بھی شدید متسلسل ہے سیاستی میدان میں بھی انسان اللہ یمن عظیم کامیابیوں سے ہمکنار ہو رہی ہیں دوستو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یمن سے تو سعودی عرب کو شدید جھٹکے ملے ہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی امریکہ نے بھی سعودی عرب کو ایسے حال میں چھوڑا کہ جب یمنی حوشیوں کی جانب سے تابر توڑ حملے کیا جا رہے تھے امریکہ نے افغانستان سے شکست کے بعد اپنا اے ڈیفنس سسٹم سعودی عرب سے واپس مقبال لیا جس کے بعد سعودی عرب کے تیل تنصیبات پر ہونے والے حملوں میں تیزی آئی ان میں سے کچھ میزائل اور ڈرون حملوں کو تو سعودی عرب نے انٹرسیپٹ کیا لیکن ان میں سے کئی ایسے تھے جنہوں نے سعودی عرب کو کافی زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور دوستو اس تمام حالات کے تناظر میں اب محمد بن سلمان کا قبلہ درست ہوا ہے سو جوتے بھی کھائے ہیں اور سو پیاز بھی کھائے ہیں دوستو اب جو تازہ ترین خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے یمن جنگ کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے سعودی ویلیت محمد بن سلمان کی امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان سے مراقات ہوئی ہے اس نے سعودی عرب پر میزائل اور ڈرون حملوں کے خلاف تحفظ فراہم کرنے کی امریکہ سے یقین دہانی چاہی ہے جس کی امریکہ نے یقین دہانی کروا دی ہے اور دوستو اس پر سعودی عرب نے سنہ ائرپورٹ سے مقامی بینقوامی پروازوں کے لیے کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے دوستو سعودی عرب اس وقت یمن میں بری طرح سے پھنس چکا ہے دوستو اس وقت محمد بن سلمان کو امریکہ کی ہار کے بعد کافی حوصلہ ملا ہے کہ کوئی بات نہیں اگر دنیا کی سوپر پارک کو جوتے پڑ سکتے ہیں تو ہمارا تو پھر چھوٹا سا اتحاد ہے چنانچہ محمد بن سلمان کو اسی میں افیرت نظر آئی کہ وہ اس جنگ کو ختم کر دے کیونکہ امریکہ کے ذریعہ سر وہ جو کچھ کر رہا تھا اب امریکہ کی جانب سے حالیت دنوں میں ہاتھ پیچھے ہٹا لیا گیا ہے اس نے اپنا ائر ڈیفنس سسٹم ہٹایا تو اس کے بعد آل سعود کو اپنے محلات پر ہوسی جنگیوں کی جانب سے کی جانے والے بیلیسٹک حملوں کا خوف نظر آنے لگا اسی وجہ سے انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس جنگ سے پسپائی اختیار کرتے ہوئے شکست کا اطراف کر لیا جائے دوستو شکست کا باقاعدہ اطراف بھی محمد بن سلمان کی جانب سے کیا جائے گا لیکن فیلحال سنہ ائرپورٹ کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس پر سعودی عرب اور انسان اللہ کے درمیان بات چیت ہوئی تھی دوستو اس وقت اقوام امتہدہ کے سیکرٹی جنرل کے خصوصی نمائدہ مارتن فرفتن بھی اس جنگ کو ختم کروانے میں کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوستو ویسے تو یمن پر مسلط شدہ جنگ میں اقوام امتہدہ کا ایک بنیادی کردار رہا ہے لیکن بدقسمتی سے عالمی ادارہ اپنا غیر جانب دار کردار ادا کرنے میں بری طرح سے ناکام رہا اقوام امتہدہ کے سیکرٹی جنرل نے یمن کے لیے اپنا خصوصی نمائدہ ضرور مقرر کیا لیکن سعودی عرب کے لیے کھلم کھلا مظالم کے باوجود اس کے خلاف کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا یہاں تاکہ سعودی عرب کو بچوں کے حقوق پامال کرنے والے ممالک کی فریس میں شامل نہیں کیا گیا یمن پر جاری جارہیت میں امریکہ نے کھل کر سعودی عرب کا ساتھ دیا اور اقوام امتہدہ میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ کر سکا اور دوستو بلاخر جب سعودی عرب کو اپنی عبرتناک شکست سامنے نظر آ رہی ہے تو اس نے افغانستان سے بھاگے ہوئے امریکہ سے انسپاریشن لیتے ہوئے یمن جنگ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا دوستو حجاز مقدس کی سرزمین پر قابض آل سعود نے خادم حرمین شریفین کے روپ میں ایک غریب ملک یمن کو گزشتہ سات سالوں سے جس انداز سے اپنی جارہیت کا نشانہ بنایا ہوا ہے اس کی ماضی میں مثال نہیں ڈھونڈی جا سکتی آل سعود اپنا کوئی بھی حدف حاصل کرنے میں ان سات سالوں میں کامیاب نہیں ہو سکا دوستو گزشتہ چند سالوں سے یمن پر ایک غیر مساوی جنگ کے نتیجے میں زمین فضاء اور سمندر سے مزائلوں گولوں اور بمباری کا سسلہ جاری رہا ان حملوں میں سب سے زیادہ نقصان کم سن بچوں کا ہوا ہے چاہے سمندر سے مزال داغا جائے یا فضاء سے رہاشی گھروں پر بمباری کی جائے ان گھروں سے بچوں کی چیخیں بلند ہوتی تھی حملے اور تباہی کے بعد تباہ شدہ ملبے کے نتیجے سے معصوم بچوں کی آہیں اور فریادیں انسانی روح و قلب کو تڑپا کر رکھ دیتی تھی اور ملبے کے نیچے دبے متعدد بچے موت کی وادی میں جا رہے ہیں لیکن انسانی حقوق کے عالمی اداروں کو گویا سامپ سنگا رہا آج جمن میں کوئی نوجوان گھر میں نظر نہیں آتا یا تو بمباری اور حملوں میں وہ مارے جا چکے ہیں یا پھر باپ اور مجاہدین کے ساتھ میدان جنگ میں مصروف جنگ ہیں یمن کی گلیوں اور محلوں میں موت رکس کر رہی ہے نہ غزار نہ میڈیسن نہ علاج نہ موالجہ اور نہ گیس نہ بجلی نہ پانی اور اوپر سے وبائی امراض نے یمن کے شہریوں کی زندگیوں کو عجیرن کر دیا ہے دو تو چاہیے تو یہ تھا کہ جدید ٹیکنالوجی اور میڈیا کے دور میں جہاں انسانی حقوق کے بلندوں بانگ نعرے لگائے جا رہے ہیں وہاں یمن کے ان مظلوموں کے آواز اور معصوم بچوں کی چیخ و پکار کو کسی نے نہ سنا یمن کی نہتی خواتین اور بچوں کی صدا استغاسا یمن کے اندر ہی دبی رہی اور ان مظلوموں کے صدا اور احتجاج اور گریہ اوزاری کو اللہ رب العزت نے سنا اور اب آل سعود نے بلاخر شکست تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے لیکن دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سات سال سعودی عرب نے یمن کے معصوم لوگوں کو تہہ تیک کیے رکھا کیا عالمی ادارہ آل سعود کو جمن میں جنگی جرائم کرنے کی سزا دیں گے کیا اس پر کوئی ٹربینل بنے گا اور کیا آل سعود پر پبندیاں لگائے جائیں گی یا نہیں تو دوستو اس کا جواب بظاہر نا میں ہی ہے کیونکہ مغربی موالک آل سعود کے ساتھ مفادات وہ بسہ ہیں لہذا وہ ان کو دباؤ میں تو لاتے رہیں گے لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت زیادہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارس